موسیقی کچنار اور اس کی کلیاں پکا کے کھائی جاتی ہیں ایون اس کے جو پھول ہیں وہ بھی کری میں استعمال کیے جاتے ہیں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے چاروں طرف ارد گرد بہت زیادہ درخت ہیں اور اسی طرح جب آپ اسلام آباد میں آئیں گے آپ کو بڑے بڑے درختوں کے اوپر سفید رنگ کے اور ہلکے سے پنک رنگ کے پھول آپ کو دکھائی دیں گے جہاں بھی آپ کو اس طرح کا دکھائی دے درخت تو سمجھے جی یہ کچنار ہی ہے موسیقی یہ جو آپ کو درخت دکھائی دے رہا ہے اس کے جو پھول ہیں ان کا رنگ سفید ہے اور اس کے ساتھ جو درخت ہے اس کے پھولوں کا کلر تھوڑا سا پنک ہے میں کوشش کرتا ہوں ان پھولوں کو آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہیں وائٹ کلر کے اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور اس کے پھول سپنگ کلر کے ہیں یہ دیکھیں پیوریفور ماشاءاللہ لدہ ہوئے پھولوں سے یہ یہ دیکھیں جی جتنے بھی آپ کو درخت دکھائی دے رہے ہیں ان میں میجوریٹی آف ٹریز جو ہے وہ کچنار ہی ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں ایک بڑا سا پیڑ مجھے دکھائی دے رہا ہے بھرا ہوا ہے پھولوں سے بہت زیادہ فلاور ہیں اس کے اوپر اس درخت کو اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں اس کے اوپر جو پھول ہیں یہ تھوڑے سا ڈارک کلر کے ہیں یعنی جس کو کہتے ہیں آدسی غلابی اس ٹائپ کا انتا کلر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کی شان بڑا سا اس کا تنہ ہے اور قدابر ہے ماشاءاللہ یہ نزدیک ہی ایک پھول دکھائی دے رہا ہے اس کو دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس کی جو کلیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ مزے دار ہوتی ہیں یہ ساتھ کلیاں بھی ہیں اور کلیوں کے بعد یہ پھول کی شکل اختیار کرتا ہے تو پھر اتنا کہلیں کہ یہ یوسفول نہیں رہتا زیادہ تر اس کی کلیاں مزہ کرتی ہیں کھانے میں اس درخت کو دیکھتے ہیں یہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اس کی اوپر بہت زیادہ کلیاں ہیں یہ نزدیک ہی آپ اگر اس طرف کو نگاہ دھوڑائیں گے آپ وہ آپ کو دکھائی دیں گی بہت زیادہ کلیاں ہیں ان کا پھول بنے گا انقریب یہ دیکھیں یہ بالکل میرے نزدیک ہے یہ یہ جو آپ کو پیلے رنگ کے پتے دکھائی دے رہے ہیں یہ خضا کے موسم میں پیلے ہوئے ہیں سوپ چکے ہیں اب نئے پتے اگنا شروع ہو جائیں گے انقریب انشاءاللہ جنازین اس کے ہیلتھ بینیفٹس کافی زیادہ ہیں آپ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا جی کہ کتنے وائٹیمنز ہیں اس میں اور ماشاءاللہ کافی ہیلتی ہے یہ اس کو ہم فروٹ تو نہیں کہہ سکتے ایک درخت ہی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا جو ہے کہہ لیں وائٹیمن کا ایک زخیرہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہوا ہے اس کو پکانے کا جو طریقہ ہے جو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں میری والدہ بنایا کرتی تھی وہ قیمے کے ساتھ بڑی اچھی ڈش بنتی ہے چھوٹے گوشت کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو دہی کی کریہ بناتے ہیں اس میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اور اس کری کا ذائقہ بہت ہی یونیک اور ٹیسٹ ہی ہوا کرتا ہے تو ابھی چلتے ہیں کہیں ڈھونڈتے ہیں لوگ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ اتار بھی رہے ہیں اگر کوئی ہارویسٹنگ کرتا ہوا بندہ دکھائی دے گا ہمیں تو اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمیں بھی اتار دے تھوڑی سی اور کچھ سے نیچے میں دیکھتا ہوں کہ کافی پتے بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ کلیاں بھی ہیں ان کو بھی چنتے ہیں ایک ینگ بوائے درخت کے اوپر چڑھ رہا ہے اور کچھنار یہ ہارویسٹ کرے گا اوپر جا کے یہ دیکھیں جی کلیاں بسیکلی ان کو پکایا جاتا ہے صبح صبح کا وقت ہے اور یہ ہارویسٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں ناظرین اس طرح کا پھول ہوتا ہے بہت خوبصورت اور یہ ساتھ کلیاں اور یہ دونوں چیزیں پکائی جاتی ہیں یہ برخوردار ہمارے کام کا ہے یہ اوپر سے چھوٹی چھوٹی ٹینیاں اتار کے دے رہے مجھے اسلام آباد میں سڑک کنارے اور مختلف فارکوں میں آپ کو یہ کثیر تعداد میں درخت دکھائی دیں گے اس درخت کا جو پتہ ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کی ہارویسٹنگ اتنی آسان نہیں ہے درخت کے اوپر آپ کو چڑنا پڑتا ہے اور تب جا کے یہ چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے یہ دیکھیں پھول بھی خوبصورت اور یہ اس کی کلیاں اس کا ٹائم بھی کم ہوتا ہے بس کچھ دن تک یہ ختم ہو جائے گا یہ ہے جی فریش کچنار ماشاءاللہ یہ دیکھیں کافی زیادہ ہوتا رہا ہے انہوں نے سڑک کے کنارے آپ کو ایک درخت دکھاتا ہوں میں اکثر میں اس کے پاس سے گزرتا ہوں تو دل کرتا ہے رکوں اور آج موقع ملا تو آ گیا اس کے پاس یہ دیکھیں یہ فروٹ ٹری ہے اور پھولوں سے یہ بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہر طرف پھول ہی پھول ہیں اور مجھے یہ پیچھ لگ رہا ہے یعنی آڑو جس طرف بھی آپ دیکھیں گے آپ کو پھول دکھائی دیں گے اور یہ یوں لگتا ہے خود رو ہے یعنی قدرتی طور پہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پیدا کیا یہ دیکھیں آپ نیچے ایک نالہ بیرہ ہے اس طرف اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سامنے نیچے دو اور بھی درخت ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ شہرہ سیدھی جا رہی ہے ایف ٹین ایف ٹین مرکز کی طرف اور یہ ہے جی درخت جس کی میں بات کر رہا تھا اب اس کے اوپر روٹ آئے گا یا نہیں آئے گا یہ ایک کوشسن ہے لیکن میں اس کو دیکھتا روں گا انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم جی ناظرین یہ دوسرا درخت ہے اور یہ بھی آڑو ہی ہے اگر آپ یہ دیکھیں اس کے پھول ماشاءاللہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ فلاورنگ ہے یہ دیکھیں لیوی اور اس کے ساتھ ایک اور پیڑ بھی ہے اس کے پاس بھی چلتے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت پھول ہیں تھوڑا سا اس طرف نگاہ دوڑائیں آپ یہاں بھی آپ کو دکھائی جائیں گے یہ دیکھیں اسی درخت کے ساتھ ہی یہ ایک اور پیڑ ہے یہ تھوڑا سا نیچے ہے لیکن ٹینیا اس کی بلکل اوپر تک پہنچی ہوئی ہیں اور یہ بھی آڑو کا پیڑ ہے ماشاءاللہ یہ مجھے نہیں لگتا ہے کسی نے خود لگایا ہے کیونکہ اس جگہ پہ لگانے کی ٹپنی گلتی بلکل یہ نیچے نالے کے پاس اور مربانی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اس کو ابھی تک یہاں سے اکھاڑا نہیں ہے اس کے اوپر فلاورنگ تو بہت اچھی ہے اب فروٹ کا کیا سین ہے یہ تو بعد میں پتا چلے گا میں اس کو انشاءاللہ منیٹر کروں گا گزرتے ہوئے اس کو میں ویسے ہی ہر روز دیکھتا ہوں پچھلے سال میرے ذہن میں تھا آپ کو یہ دکھاؤں گا لیکن بھول گیا اور آج اتفاقاً میں گھوم پھر رہا ہوں سبو مورننگ واک میں تو چلیں میں نے یہی سوچا آپ کو اپنے یہ تین روستوں سے ملواتا ہوں میں میں روزانہ گزرتا ہوں جی اس کے پاس سے اور اس کو دیکھتا ہوں پیار سے پھول ہی پھول ہے ماشاءاللہ یہ دوسرا پیڑ اور یہ ہے جی تیسرا یہ دیکھیں دور سے ہی آپ کو پھول دکھائی دیں گے اور یہ ہے جی جی ٹین اور جی نائن کے درمیان میں اشارہ جہاں یہ لگا ہوا ہے کافی محنت اور تگو دو کرنے کے بعد تقریباً آدھا کلو کچھنار اور اس کے ساتھ پھول جو ہیں وہ آج ہم نے ہارویسٹ کیے ہیں خود تو نہیں کیے ہے وہ ایک بچہ کر رہا تھا اور اسی سے ہی میں نے کہہ لیں کہ یہ ہیلپ لی اور اس کو آج ہم پکائیں گے اور مزے مزے سے افطاری کے بعد انشاءاللہ دینر اڑائیں گے یہ ہمارے خطہ پوٹوہار کی ایک خوبصورت ڈش ہے جی یہ بلکہ پنجاب کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ درخت انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور چائنہ وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے اور اس کو ہم مقامی درخت کہیں گے اور اس کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ بہت لمبی چوڑی کیر نہیں کرنی پڑتی آپ اگر گھر میں ایک ٹری لگا دیتے ہیں تو وہ خود بہ خود ہی بڑھنا شروع ہو جائے گا جو آپ کے بارشوں کا پانی ہے اور اس طرح یعنی ہماری کلائیمیٹ میں یہ ماشاءاللہ بہت زبردست گروہ کرتا ہے یہاں پہنچ کے ایسے لگتا ہے آپ کوٹلی ستیاں یا مری کے کسی علاقے میں بھوم پھیر رہے ہوں ایسا نہیں ہے جناب یہ سلام آباد کی ایک خوبصورت سی گرین بیلٹ ہے اور اس بیلٹ کے اوپر جو ہے وہ بہت زبردست لمبے قد آور درخت لگے ہوئے چیڑ کے پائن ٹریز اور یہ جگہ مجھے اچھی لگتی ہے میں اکثر یہاں سے واک کرتا ہوا گزر کے جاتا ہوں درختوں کے ساتھ گھوننا پھرنا درختوں کو محسوس کرنا ان کی چھاؤں کو اس کی ہوا کو جب ہوا چلتی ہے تو اس کی آواز کو ہر چیز جو ہے وہ آپ کے دل کو بھاتی ہے جب بھی آپ ایسے درختوں کے ایک جھرمٹ میں آ کے آپ کھڑے ہوتے ہیں یا یہاں آپ واک کریں تو اپنی زندگی میں تھوڑا سا آپ نیچر کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کریں کافی زیادہ آپ کی ٹینشن ڈپریشن یہ ساری چیزیں کافی اتک ختم ہو جائیں گی ہم ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں بہت زیادہ مشینی دور ہے ہر بندہ کوشش کرتا ہے میں یہاں سے وہاں تک جاؤں تو بائک پہ جاؤں گاڑی پہ جاؤں ہم نے واک کرنا چھوڑ دیا ہم نے یعنی ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو نیچر کے اگینسٹ ہے اور اسی وجہ سے بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں اسی وجہ سے پریشانیاں بھی لاحق ہو رہی ہیں ہمیں میں تو پوری کوشش کرتا ہوں ابھی سے نہیں بچپن سے ہی میری عادت ہے درخت یہ پودے پھول یہ مجھے بچپن سے ہی میں شوقین ہوں ان کے ساتھ کھیلتا کھیلتا یہاں تک پہنچا ہوں تو میں نیچر کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتا تو آپ بھی کوشش کریں اب یہاں کرتے ہیں آج کے بلکل کلوز آپ کو آج کا بلکل کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت